لیبیا کشتی حادثے کی بات کریں جانبہ حق افراد کی میتیں پاکستان پہنچا دی گئی ہیں جانبہ حق افراد میں سے ساتھ کا تعلق گجرات سے ہے مرنے والوں میں ولید اکرم بھی شامل ہے لیبیا کشتی حادثے میں جانبہ حق ہونے والے افراد کی میتیں پاکستان پہنچا دی گئی ہیں جانبہ حق افراد میں سے ساتھ کا تعلق گجرات سے بتایا جا رہا ہے جن میں ولید اکرم بھی شامل ہے یہ افراد غیر قانونی طریقے سے جورپ جانے کی کوشش میں کشتی کے سفر کے دوران جان سے گئے تھے ان کی میتیں اب پاکستان پہنچا دی گئی ہیں جان باہق ہونے والے افراد میں سے ساتھ کا تعلق گجرات سے بتایا جاتا ہے جان باہق ہونے والوں میں گجرات کا ولید اکرم بھی شامل ہے ولید کو ایجنٹ نے اٹلی بھیجنے کا جھانسہ دیا تھا اس کے اہل خانہ یہ کہتے ہیں لیبیا میں یہ کشتی حادثہ پیش آیا ایک بڑی تعداد میں مسافر جو غیر قانونی طور پر یورپ میں داخل ہونا چاہتے تھے جان سے گئے ان افراد کی میتیں پاکستان پہنچا دی گئی ہیں سلسلے میں پاکستان کے دفتر خارجہ اور لیبیا میں پاکستانی سفارت خانے کے حکام کی کوششیں تھیں جن کے نتیجے میں یہ میتیں پاکستان پہنچی ہیں جان باہق ہونے والوں میں سے سات افراد کا تعلق گجرات سے ہے جان باہق ہونے والوں میں ولید بھی شامل ہے ولید کے اہل خانہ یہ کہتے ہیں کہ ولید گجرات کے رہائشی ولید کو اٹلی پھیجنے کا ایجنٹ نے وعدہ کیا تھا مزیدانے کے ہمارے رمائن دیئے رانا شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا شہزاد جب یہ میتیں پہنچیں کیا مناظر دیکھیں آپ نے ولید کے گھر میں موجود ہوں یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ولید جو ہے وہ تین سال جو پہلے سو دیا میں تھا اور اس کے بعد انہوں نے جنٹ نے جانسہ دیا کہ آپ جا کر اٹلی میں زیادہ پیسے کماؤ گے اور اس نے اٹلی میں تو نہ پہنچا اور زندگی کی بازی ولید راستے میں آر گیا اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ولید کے گھر ڈیڈ باڈی پہنچنے سے پہلے وہ کہرام مات گیا ہر آنکھ جو ہے وہ اسکبار ہے اس وقت ان کے والد میرے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کیا کہنا ہے یہ نام آمینے کی تہائیس تریخ تھا سن ستارہ تو یہ اس نے ورگ لایا ہے مشرنان کوٹ بیلے کا جنٹ ہے تو اس نے بولا کہ چھوڑو اسودی عرب کو ہم آپ کو لے چلتے ہیں اسٹلی میں بھائی ایر کھڑیں گے تو ساڑھے چھے لکھر پیہ دے دو اور اس نے تین دفعہ کر کے پیو سے لے لیے اور پھر جا کے تین مینے اس نے لیبیا میں روکی رکھا ہے پہلے ویزا ہی جیلی دیا جیلی ویزا دیا ائرپورٹ پر جا کے ائرپورٹ پر روک لیا کاغذات ان کے ابھی بھی ادھر ہی ہے پھر انہیں ادھر سے زمانہ دن کی قراء کے کیمپ میں رکھے ہے تو پھر جو ہے نا کتیس طریقے سے بولا کہ جائے گا لیبیا جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کے والد جو تھے میرے ساتھ مجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ ساڑھے چھے لاکھر پر ان کا یہ کہنا تھا کہ چینٹ کہتا تھا بہت شکریہ اپ ڈیٹس کے لیے آپ کا